ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں ڈیکس اورنج کیپسول کے بارے میں اس کو مینوفیکچر کرتی ہے فرنکو انڈیا فارماسوٹیکلز لیمیٹیڈ اس کے مارکٹ پرائس کی بات کرے تو ایک سو چالیس روپے ہے پر تیس کیپسول تو آئی دوستو جانتے ہیں ڈیکس اورنج کیپسول بوڈی کے لیے کس پرکار سے ایفیکٹیو ہے اس کی ڈوج کیا ہے اور ساتھ ہی جانیں گے اس سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں دوستو اس کیپسول میں سیانو کو بالامین یعنی کی ویٹامین بی ٹویل آئرن اور پھولک ایسیڈ جیسے پہوچ سکتا تو ہے یہ کیپسول سب سے پرمک روپ سے ڈاکٹر دورہ پرسکرائب کیا جاتا ہے اینیمیا یعنی کی کھون کی کمی میں دوستو کھون کی کمی کے قارن اس پرکار کے لکسن نجر آ سکتے ہیں جیسے کی بالوں کا جڑنا اور ٹوٹنا ناکونوں کا ٹوٹنا موہ میں چھالے ہونا کمجوری تھکان اور آنکھوں کا پیلاپن تو دوستو یہ کیپسول کھون کی کمی کو پورا کر کے ہیموگلوبین کے اس طرح کو بڑاتا ہے اس کے علاوہ پریگننسی میں آئرن اور دوسرے پوسک تتوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ کیپسول ڈاکٹر دورہ پرسکرائب کیا جاتا ہے لیکن پریگننسی میں اسے کبھی بھی بینہ ڈاکٹر کی سلاکے نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ ڈیکسورنز کیپسول کمجوری تھکان کو دور کر کے روک پرتی رودک چھمتا کو بڑاتے ہیں تو دوستو کسی کھان سے آئی کمجوری کو دور کرنے میں بھی یہ کیپسول ایفیکٹیو ہے یہ طاقت کو بڑاتے ہیں آئرن کے علاوہ یہ کیپسول فالک ایسیڈ اور ویٹامین بی ٹویل کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں ڈیکسورنز کیپسول کی ڈوچ کے بارے میں اسے آپ کو روجانہ ایک کیپسول کو لینا ہے یہ بہتر طریقے سے ایبجور ہو اس کے لیے آپ اس کو کھانے کے بعد میں لیں اس کیپسول کو کتنے دنوں تک لینا ہے یہ نربر کرتا ہے آپ کی کنڈیسن کے اوپر اس لیے اس کیپسول کو آپ ڈاکٹر کی سلا سے لیں اگر آپ پہلے سے کوئی سپلیمنٹ لے رہے ہیں تو بھی ڈاکٹر سے بات ضرور کریں تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں ڈیکسورنز کیپسول سے ہونے والے کچھ سائیڈ ایپیٹس کے بارے میں اس کو لینے سے پیٹ میں مروڈ، انڈائیجیسن، گیس، بھوک میں کمی اور کونشٹی پیشن کی سمجھا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یورین کے کلر میں پریورتن بھی آ سکتا ہے تو دوستو آپ اس کی کبھی بھی اوورڈوز کو نہیں لیں ویسے دوستو سپلیمنٹ کے کارن سائیڈ ایپیٹس بہت ہی کم معاملوں میں ہی دیکھے جاتے ہیں آپ اس بات کا بھی دھیان دے کی سپلیمنٹ کو لیتے سمجھے آپ کبھی بھی سراب کا سیور نہیں کریں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو امار دورہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی جڑے رہنے کے لیے آپ امار چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میڈیسن سمندی اور سواستے سمندی جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں